یوٹیوب کو کب لانچ کیا گیا یوٹیوب کے تین فاؤنڈرز کون تھے جنہوں نے یوٹیوب کو شروع کیا اس کے بعد یوٹیوب کو کتنے میں بیچا گیا یوٹیوب کا پرانا نام کیا تھا اور یوٹیوب ریڈ کیا ہے یوٹیوب پر ون ملین سے زیادہ کتنے چینلز ہیں یوٹیوب پر جو چینلز مونیٹائز ہو چکے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے یوٹیوب کو چائنہ میں کیوں بین کیا گیا کب بین کیا گیا اور یوٹیوب کی جگہ چائنہ میں کون سی ایپ استعمال کی جاتی ہے یوٹیوب پر موسٹ پپولر ٹیٹوریل کون سا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پر سلور گولڈ ڈائیمنڈ ریڈ ڈائیمنڈ جو بٹن ملتے ہیں وہ کتنے سبسکرائبر پر ملتے ہیں پوری دنیا کے ٹاپ فائف چینلز کون سے ہیں اسی طرح سے پاکستان میں ٹاپ یوٹیوب چینلز کون سے ہیں سبسکرائبرز کے حساب سے اور ویوز کے حساب سے بھی یوٹیوب پر کتنے یوٹیوبرز ہیں جو چھوٹے بچے ہیں اور ملینئر ہیں وہ کتنا پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کتنا پیسہ کماتی ہے پورے سال میں اور یوٹیوب سے ہم کتنے پیسے کماتے ہیں اگر دس ہزار ویوز ہوں تو ہمیں کتنے ہزار ڈالرز مل سکتے ہیں یہ سب کچھ ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں یوٹیوب یوٹیوب کو بسیکلی 14 فیبری 2005 یعنی کہ ویلنٹائن ڈے والے دن لانچ کیا گیا یوٹیوب کو بسیکلی تین دوستوں نے لانچ کیا جن کے نام چیڈ ہرلے، سٹیف چین اور جوید کریم تھے جوید کریم بسیکلی بنگلہ دیشی تھے یعنی کہ ایش پاکستان جو کہ پاکستان سے 71 کی وار میں الیعدہ ہو گیا تھا اور یہ بنگلہ دیش سے تھے جرمنی گئے سوفٹر انجینی کی اور پھر امریکہ میں جا کر انہوں نے پے پال میں جاپ کی تو پے پال میں یہ تینوں لوگ کام کرتے تھے ان کے ایمپلوئیز تھے پے پال بیسیکلی ایک ٹرانسور منی یعنی کہ منی کو ٹرانسور کرنے کا ادارہ ہے جسنا سمجھ دیجئے پاکستان میں ویسٹن یونین ہے کہ وہ بینک نہیں ہے لیکن منی کو ٹرانسور کرنے کا ادارہ ہے انہوں نے 14 فیب 2005 میں اپنی یوٹیوب کو لانچ کیا اور سب سے پہلی جو ویڈیو اس پہ پوست کی 23 اپریل 2005 کو جاوید کریم نے ایک ویڈیو بنائی زو میں جا کر چریہ گھر میں جا کر ہاتھیوں بیک سائیڈ پر ہاتھی ہیں تو اس کا نام تھا می ایڈ دا زو یعنی کہ میں چریہ گھر میں ہوں تو انہوں نے وہ ویڈیو بنائی یہ 18 سیکنڈ کی ویڈیو تھی جو کہ ابھی تک یوٹیوب پر ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا بیسیکلی پرانا نام تیون ان ہک کپ تھا بیسیکلی یہ ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ تھی اس پہ لوگ میل فیمیلز اپنے رشتے تلاش کرتے تھے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ جوید کریم نے یہ آئیڈیا فلوپ ہو رہا ہے کہ لوگ شائی فیل کرتے ہیں اپنے بارے میں ایکسپریس کرنے جب ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو شائی فیل کرتے ہیں تو پھر انہوں نے اس آئیڈیا کو ریوائز کیا اور پھر اس کی یہ شکل نکال لی جو کہ اب ہے دیکھیں جب انہوں نے جب انہوں نے یوٹیوب جو ابھی نام ہے یوٹیوب ڈاٹ کوم یہ رکھا تو کیا تھا کہ آلیڈی نائنٹی نائنٹی سکھ سے ایک کمپنی کا نام تھا جو خالی یو سے یو اور آگے ٹیو ڈاٹ کوم کے نام سے ایک ویب سائٹ ریجسٹر تھی اب کیا ہوتا تھا کہ لوگ غلطی سے اس ویب سائٹ پر چلے جاتے تھے بہت زیادہ ٹریفک ہوتی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی ویب سائٹ بیٹھ جاتی تھی انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا یوٹیوب پر جوید کریم اور اس کی ٹیم پر اور آخر میں وہ فیصلہ عدالت میں گیا اور پھر ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ یوٹیوب خالی یوٹیوب ڈاٹ کوم بھی آپ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پر ہی ابھی جو سی او ہے ان کا نام نیل موہن ہے انڈین ہے امریکن انڈین ہے اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے یوٹیوب کے نیو سی ای او یہ فور سی او ہیں چوتھے سی او ہیں بیسیکلی یوٹیوب گوگل کی سبسیٹری ہے یعنی کہ گوگل اس کی پیرنٹ کمپنی ہے یہ گوگل کی پروڈکٹ ہے اور یوٹیوب اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا کا سیکنڈ لارجہ سرچ انجن ہے نمبر ون گوگل ہے دوسرے نمبر پر یوٹیوب ہے یوٹیوب اگر کمپیر کیا جائے دوسرے سرچ انجن سے جس طرح yahoo.com bing.com ask.com ان تینوں کو کمبائن کیا جائے ملایا جائے تو پھر بھی یوٹیوب ان سے بہت بڑا ہے یوٹیوب کی ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے یوٹیوب پریمیم یوٹیوب پریمیم کیا ہے یہ بیسیکلی پریمیم سے مراد ہی یہی ہے کہ سپیشل یعنی کہ آپ جب ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر کوئی مووی دیکھتے ہیں کوئی ٹیٹوریل سنتے ہیں تو درمیان میں ایڈز آتے ہیں اور وہی وہ ایڈز کے پیسے کیونکہ ایڈز پر چلتا ہے زیادہ یوٹیوب ایڈز کے پیسے یوٹیوب بھی رکھتا ہے اور آپ کو بھی دیتا ہے اب کیا ہے کہ اگر آپ ایڈز کے بغیر کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہے تو آپ کو یوٹیوب پریمیم کا پیکج خریدنا پڑے گا سیمی اینوالی اور اینوالی بھی ہوتے ہیں اس کو یوٹیوب پریمیم کہتے ہیں یعنی کہ ایڈز کے بغیر اس تہارات کے بغیر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلے نام یوٹیوب ریڈ تھا لیکن اس کو پھر اب کنورٹ کر کے چینج کر کے اس کو یوٹیوب پریمیم رکھا گیا اس میں ایک چیز ایڈ کی گئی اس میں میوزک ایڈ کیا گیا ہے یوٹیوب پر 54% میلز ہیں اور 46% فی میلز ہیں اب دیکھیں یوٹیوب پر ٹریفک کہاں سے آتی ہے یوٹیوب پر ٹریفک 20% امریکہ سے آتی ہے USA سے 10% انڈیا سے آتی ہے جبکہ 5% جیپین سے آتی ہے یہ 35% بنتا ہے اور باقی پوری دنیا سے جو ریمیننگ ہے وہ پوری دنیا سے آتی ہے اب بسیکلی انڈیا تقیباً ایک ارب اور 20 کروڑ کے قریب آبادی ہے اسی لئے 10% وہاں سے ہے امریکہ سے 20% ہے امریکہ کی بھی 35 کروڑ کے قریب آبادی ہے امریکہ دنیا کا چوتھا ملک ہے پاپولیشن کے حساب سے اس لئے ادھر سے بھی ٹریفک بہت زیادہ آتی ہے یوٹیوب پر جو ٹوٹل یوزرز ہیں جو یوز کرتے ہیں یوٹیوب کو وہ 2.6 بلین کے قریب ہیں دو ارب 60 کروڑ کے قریب پوری دنیا کی تقریباً سات سے آٹھ ارب کے درمیان آبادی ہے پاپولیشن تو 2.6 بلین اس کے یوزرز ہیں یوٹیوب نے جو یوزرز کا تھرش ول تھا وہ سب سے پہلے 2010 میں 200 ملین پورا کیا اس کے بعد 2013 میں 1 بلین یوزرز لوگوں نے جوائن کیا اس threshold کو پورا کیا یوٹیوب نے اور 2019 میں 2 بلین یوزرز ہوئے اور اب 2023 میں 2.6 بلین کے قریب یوزرز ہیں اب دیکھیں یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ کہاں سے دیتا ہے basically وہ monetization ہوتی ہے وہ youtube partner program ہوتا ہے جب آپ threshold پورا کرتے ہیں 1000 subscribers اپنے چینل پر 4000 گھنٹے public watch hours پورا کرتے ہیں 4000 گھنٹے پورا کرتے ہیں پچھلے 12 مہینوں میں یعنی کہ latest جو current ایک سال ہوتے پیچھلے ایک سال تک 12 مہینے تک 365 days تو exactly وہ بالکل صحیح ہوگا جو policy میں لکھا ہو ہے تو اب آپ 챌널 منٹائز ہوتا آپ کو YouTube پیسے دیتا ہے یعنی کہ پیسے آپ واش ٹائم کے ملتے ہیں جو جو آپ واش ٹائم بڑھتا جاتا ہے اور YouTube آپ پیسے بھی زیادہ دیتا جاتا ہے اس لئے آپ کو engaging videos بنانی ہے content بنانا چاہیے آپ تک انگیج کرنا آپ اپنی آرڈینس کو engage کرنا ہے کہ آپ نے 10 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے تو وہ 10 منٹ کی 10 منٹ کی ویڈیو دیکھیں اگر وہ ایک منٹ یا دو منٹ بار دیکھ مرزی ہے اگر content اچھا نہیں ہوگا تو وہ ایک منٹ بات 30 second بات 2 منٹ بات بن کر دیں گے اس لئے on merit content آپ اچھا ہوگا تو لوگ آپ کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اب monetization میں youtube آپ 55% دیتا ہے اور 45% خود رکھتا ہے اب youtube نے shorts کو introduce کروا دیا ہے ٹک ٹک کے مقابلے پر shorts introduce کرائی ہے جو کہ ایک منٹ تک ہی up to 60 seconds 7 seconds تک ہونی چاہیے اس کو shorts کہتے ہیں آپ نے موبائل vertical form کر کے ویڈیو کو بنانا ہوتا یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط اپنے title میں hashtag shorts لکھنا ہے تو آپ shorts بنائیے اپنے channel کو grow کریں اور اب youtube نے ایک نیا feature launch کیا ہے کہ youtube shorts کو monetize کر دیا ہے اگر اس کو بھی آپ threshold پورا کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملیں گے اس پر اور اس میں پیسے کتنے ہوں گے اس میں reverse ہوگا 45% آپ کو ملے گا 55% youtube youtube خود رکھے گا اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں 1 million 10 لاکھ س subscriber جن channels ہیں وہ کتنے channels ہیں اور انڈیا میں کتنے ہیں پاکستان میں 350 کے قریب channels ہیں اور انڈیا میں 4500 کے قریب channels ہیں جو کہ 1 million کو cross کر چکے 1 million subscribers کو 10 لاکھ subscribers کو ادھر آپ کو بتاتے چلیں کہ youtube کتنے پیسے کماتا ہے youtube کا revenue ہے 30 billion dollar کے قریب ایک سال میں 30 billion dollar revenue کماتا ہے اس میں سے اگر خرچے نکالے جائیں تو اس کے بعد youtube 20 billion dollar کے قریب کماتا ہے 20 ارب dollar ایک سال میں کماتا ہے اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ابھی ہوتا تو ہم فخر سے کہہ سکتے تھے کہ جوید کریم پاکستانی ہے اور youtube پاکستانی product ہے اور یہ سارا پیسہ 30 billion dollar پاکستان میں آتا اگر ہم دنیا کے top 15 youtube channels کو دیکھیں تو اس میں پتا چلے گا کہ 5 channels ایسے ہیں کہ جو individual channels ہیں یعنی کہ جس طرح ہمارا channel ہے آپ کا channel ہوگا ہمیں کوئی company back نہیں کرتی تو باقی جو 10 channels ہیں وہ back by company ہیں مثال کی طور پر T series company کا channel ہے آپ Mr. Beast کو دیکھ لیں وہ individual channel ہے اور اس کے روح Willard and Nikkie یہ بھی individual channel ہے تو اس طرح کی individual channels ہے اور 5 individual channels ہے اور 10 company back by companies ہیں تو اس کا مطلب ہے potential ہے آپ بھی channel بنائے تو آپ channel بھی grow کر سکتا ہے اور اتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے آپ دیکھئے top 20 channels میں دیکھا جائے تو اس میں 7 channels ڈینڈیا کے channels ہیں یعنی کہ اگر ratio نکالی جائے 35% پہلے 20 channels میں 7 channels ڈینڈیا channels ہیں جس پہ نمبر 1 دنیا کا T series ہے 238 million سے زیادہ subscribers 233 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ پاکستانی آبادی کے برابر تقریبا تو وہ ڈینڈیا channel ہے تو آپ پہلے 20 channels میں 7 channels ڈینڈیا کے ہیں جو 35% بنتا ہے تو ہم پاکستانی کو بھی struggle کرنی ہے کرنی چاہیے کہ ہمارے channel بھی top 20 top 15 میں آئے YouTube کے history میں جو سب سے پہلے diamond play button جن YouTuber نے حاصل کیا وہ Pew Die Pie ہے وہ اس وقت دنیا کا پانچوہ بڑا channel ہے یہ gaming کھیلتے ہیں یہ ممکری بھی کرتے ہیں تو یہ ان کا channel ہے دنیا کا پانچوہ بڑا channel ہے اور یہ انہوں نے سب سے پہلے diamond play button حاصل کیا 10 million پر ملتا ایک کروڑ پر اسی طرح پاکستان میں سب سے پہلے diamond play button ملا وہ سلمان نمان کو ملا جنہوں نے سب سے پہلے 10 million subscribers پورے کی ابھی ان کے channel پر 12.4 million سے زیادہ subscribers ہیں ایک کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ انہوں نے شورٹ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بنائی اور یہ اس کے علاوہ ایک اور پاکستانی ہے موسا تنویل چھوٹے سے بچے ہیں جنہوں نے 10 million سے زیادہ subscribers حاصل کر لئے ہیں اور یہ دبائی سے operate کرتے ہیں اپنی دو بہنوں اور کبھی کبھی اپنے فادر کے ساتھ بھی vlogging کرتے ہیں مستی کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں اپنی daily routine دکھاتے ہیں کہ اگر swimming کر رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں تو vlogging سے آپ ان کے channel کو follow کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ youtube کے جو button ہیں awards ہیں جن play button کہا جاتا ہے وہ کتنے subscribers ہو تو ملتے ہیں پہلا آپ کو silver button ملتا ہے وہ 10000000 subscribers ہونے پر ملتا ہے دوسرا button آپ کو جو gold button ہے وہ سبسکرائبر جب ہو جاتے ہیں 1 million تب آپ کو ملتا ہے تیسرا button diamond play button وہ آپ 10 million subscribers پر ملتا ہے ایک کروڑ subscriber پر اور اس کے بعد جو چوتھا red diamond play button ہوتا ہے جو کہ highest award ہے وہ آپ 100 million یعنی 10 کروڑ subscribers پورے کرنے پر ملتا ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چائنہ میں یوٹیوب کو بین کیا گیا ہے سنسرشپ کی بنیاد پر اور بھی دوسری جیو پولٹیکل ایشو سے جن کی وجہ سے یوٹیوب کو چائنہ میں بین کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ آخر کیا ایپ یوز کرتے ہیں تو یہ ایپ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جو یوٹیوب ہے اس کو 2.6 بلین لوگ استعمال کرتے ہیں دو شارعہ ساٹھ ارب دو ارب ساٹھ کروڑ کے قریب اور یہ 1.5 بلین یعنی دیر ارب کے قریب لوگ یوکو کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر 60% کے قریب جو لوگ ہے وہ 30 کی age سے نیچے ہیں یہ بیسیکلی 2015 میں علی بابا نے اس کو پرچیز کر لیا تھا 3.5 بلین ڈالر میں تو اب یوٹیوب نہیں استعمال ہوتی اور لوگ یوکو کو استعمال کرتے ہیں اب آنے والے وقتوں میں ویڈیو گیمنگ کا بہت ٹرینڈ ہوگا چونکہ اب کرونا کی وجہ سے ایک بلکل ریجیم چینج ہو چکی ہے دنیا کے حالات بدل چکے ہیں لوگ اب انڈور گیمز میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور محول ایسا ایک کریئٹ ہو چکا ہے تو ویڈیو گیمنگ آنے والے دور میں ویڈیو گیمنگ کی بہت ڈیمانڈ ہوگی دیکھئے ویڈیو گیمنگ میں اس وقت تین ممالک ٹاپ آ رہے نمبر ون یو ایسا 55 بلین ڈالر کے قریب یو ایسا یہ بزنس جنریٹ کرتا ہے ابھی تک ویڈیو گیمنگ جو وہ 200 بلین ڈالر کے قریب وہ کرنے والا ہے اتنا بڑی انڈسٹری بن رہی ہے تو اس میں 55 بلین ڈالر یو ایس ایس کشیر ہے 45 بلین ڈالر چائنا کا دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جاپان ہے 40 بلین ڈالر کے قریب اب ان میں جو top کی کمپنی ہیں ان میں ٹین سن چائنیز کمپنی دوسرے نمبر پر ایپل ہے اور تیسرے نمبر سونی کمپنی ہے اب دیکھیں یوٹیوب پر جو فیمس ٹیٹوریل ہیں جن کو زیادہ دیکھا گیا وہ دو ٹیٹوریل ہیں ایک ٹیٹوریل ہے کہ how to kiss دوسرا ہے کہ how to tie a tie یعنی tie کیسے باندی جاتی ہے دنیا کے جو political heads ہیں political یوٹیوب چینل اپنا بنایا تھا وہ تھے یوکے کے پرائی منسٹر ٹونی بلیئر جنہوں نے دو ہزار ساتھ میں سب سے پہلے یوٹیوب چینل بنایا تھا اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے جو سب سے ینگ گیسٹ یوٹیوبر ہیں اور ریچ یوٹیوبر ہیں وہ کون ہیں ہم تین یوٹیوبر کے نام بتا دیتے ہیں نمبر ون انیسٹیشیا ہے جو آٹھ سال کے ان کا چینل ہے دوسرے نمبر پر رائن کاجی رائن کاجی گیارہ سال کے ہیں اور یہ رچ یوٹیوبر ہیں اس کے علاوہ تیسرے مسٹر بیس جو کہ 23 سال امریکن ہیں اور یہ بھی رچ یوٹیوبر ہیں ان کا چینل مسٹر بیس دنیا کا چوتھا بڑا یوٹیوب چینل ہے بات کر لیتے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے کتنے پیسے کماغ سکتے ہیں آپ کے کتنے ویوز ہو کیونکہ انڈیکیٹر یہ ہے ویوز کا کتنے ویوز آپ لیں تو آپ اندازن اتنے پیسے کماغ سکتے ہیں یہ ہمیشہ estimated ہوتا ہے exact کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ depend کرتا آپ کی ویڈیو بہت سارے factors ہیں ان میں ایک factor یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کس کنٹری میں دیکھی گئی ہے ایک اندازے کے مطابق calculator جو بنے ہوئے ہیں ان کے حساب سے اگر آپ 10,000 views لیتے ہیں تو آپ 800 سے 1000 ڈالر تک کماغ سکتے ہیں تو یہ ایک اپنی income کا idea لگا سکتے ہیں اس کے around ہوگا پاکستان پر آتے ہیں کہ پاکستان کے youtube channels ہیں top کے کون سے channels ہیں subscribers کے حساب سے ویوز کے حساب سے subscribers کے حساب سے پاکستان کا number one channel ar digital ہے اس کے 40 million سے زیادہ subscribers ہیں 4 crore سے زیادہ دوسرے نمبر پر آتا ہے harpal geo یہ again entertainment کا channel harpal digital entertainment drama کا channel ہے تو دوسرے نمبر پر ہے harpal geo harpal geo کے 38 million سے زیادہ subscribers ہیں 3 crore 80 lakh سے زیادہ تیسرے 40 lakh سے زیادہ یہ again یہ بھی drama کا اور movies کا channel ہے یقین entertainment کا channel ہے لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ views کے حساب سے کون سا channel top پر ہے تو number one channel آتا ہے harpal geo harpal geo 34 6 billion سے زیادہ views 34 ارب 60 crore دوسرا channel airway digital سے زیادہ دوسرا channel हم tv हم tv کے 21 billion views ہیں چوتھے number پر individual channel amazingly یہ ہے salman numan کا channel 8.5 billion سے زیادہ views 8 ارب 50 crore سے زیادہ اس کے بعد آتا ہے 5 channel ary news کا جس کے views ہیں 6 billion سے زیادہ 6 billion سے زیادہ 6 ارب سے زیادہ और यह भी आप को बताते चले के YouTube पर 50 million से ज्यादा channels है 5 करोड से ज्यादा channels है बहुत competition है आप भी अगर बनाते है तो 2.6 billion users है आपकी वीडियो के chances है कि वो देखे बात का लेते दुनिया के पाच टॉप के चैनल कोन से है जी नमबर वन है टी सी इंडिया का चैनल 238 million से ज्यादा सब्स्राइबर है 23 करोड 80 लाग के करीब दूसरे नमबर पर आता है बाद मिस्टर बीस्ट आता है 120 million इनके 12 करोड के करीब और आखरी पाच वे नमबर पर आता है प्यू डाइ पाइ जो के 115 million के करीब है तक्रीब 11 करोड 50 करीब हमने आपको सारी चीज़े तफसील से बताई है अल्दो YouTube एक समंदर है इस पे हम भी 10 गेंटे बोलते जाए तो बहुत काम होगा बहुत बहुत बड़ा समंदर है हम आपको बहुत कुछ बता सकते हैं कोई नई नई इंफर्मेटिव चीज़ें उनको बताएं नई चीज़ें और वैल्यू एड़ करें उनमे तो होग कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसके इलावा अगर आप हमसे YouTube सीखना चाहते हैं आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे YouTube चैनल बनाना है चलाना है और कैसे आप पैसी कुमा सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल लगिए थेंक यू वेरी मज़ और स्टे और वेस बलेस अलाह आपेस